سوکرٹیز اگر زہر نہ پیتا تو مر جاتا کتنی گہری بات ہے ذرا اس کو ریپیٹ کرتے ہیں سوکرٹیز یعنی کہ سکرات اگر زہر نہ پیتا تو مر جاتا دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری فلسفی کی لاس بیٹھک میں میں نے آپ کو سوکرٹیز کی کہانی سنائی تھی اور کس طرح اس نے وزدلی کی بجائے موت کو گلے لگا کر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے اپنا نام بنایا تھا لیکن ایک اور کمال کا فلسفی ہے جو اگر نہ ہوتا سوکرٹیز بھی نہ ہوتا یہ ایک ایسا فلسفر ہے جس نے اپنی رائٹنگز کے ذریعے اپنے استاد یعنی کہ سکرات کو زندہ رکھا لیکن شاگرد بھی ایسا جینئس تھا کہ فلسفی کی دنیا میں وہ اپنے استاد سے بھی بہت آگے نکل گیا آج کی ویڈیو میں ہم اسی شاگرد کے بارے میں بات کریں گے جسے پوری دنیا افلاتون یعنی کہ پلیٹو کے نام سے جانتی ہے پلیٹو سوکرٹیز کا شاگرد تھا اور جب سوکرٹیز کی موت ہوئی تو وہ انتیس سال کا تھا اپنے استاد کی اس طرح سے موت دیکھ کر وہ بہت ڈسٹرب ہوا لہٰذا وہ کچھ وقت کے لیے ایتھنز شوڑ کر چلا گیا لیکن پلیٹو نے یہ بہت جلدی ریالائز کر لیا کہ اسے آنے والی نسلوں کے لیے سکرات کے کام کو زندہ رکھنا ہے یہی وہ موقع تھا جب اس نے سوکرٹک ڈائلوگز کو لکھنا شروع کیا ان ڈائلوگز کے بارے میں میں نے آپ کو سوکرٹیز والی ویڈیو میں بھی بتایا تھا جیسے کہ یوتھفرو، اپالوجی، کریٹو یا پھر فیڈو یہ جو ڈائلوگز ہیں نا ان میں سوکرٹیز اپنے ٹپیکل سٹائل میں راہ چلتے ہوئے شخص کو اسی کے آرگرمنٹس میں الجھا دیتا ہے اور اس کے سوالات کے ذریعے جو پڑھنے والا ہے اس کے ذہن کی کھڑکیاں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں پلیٹو نے پچیس کے قریب ڈائلوگز لکھے اپنے کریئر کے سٹارٹ میں وہ بھی انہی فلسوفیکل ٹاپکس کے اوپر بات کیا کرتا جن کے بارے میں سوکرٹیز کہا کرتا تھا جیسے کہ ورچو، جسٹس، گوڈنس یا پھر اگنرنس لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہی کیم انٹو ایز اون پلیٹو نے فلسفے کی دنیا میں کچھ ایسے جینیس آئیڈیاز دیئے جو اس کے بعد کوئی فلسفی نہ دے پایا چلیں ذرا ایک کے بعد ایک پلیٹو کے فلسفے کے جو کور آئیڈیاز ہیں ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں دیکھیں بک بڑیز آج نا آپ لوگوں نے میرے سے ایک بات سیکھ لینی ہے جب بھی آپ نے کسی بھی فلسفر یا فلسفی کو پڑھنا ہے نا تو آپ نے اس بات کی کھوج لگانے کی کوشش کرنی ہے کہ اس فلسفر کا گرینڈ پروجیک کیا تھا یعنی کہ انسان کی زندگی کے سوچ کے existence کے society کے وہ کون سے problems تھے جن کو وہ solve کرنا چاہتا تھا پلیٹو کی بات کریں تو وہ nature of reality کو knowledge کو virtue کو اور ایک ideal society کیسے create ہوتی ہے اس کو سمجھنا چاہتا تھا nature society اور morals کو لے کر وہ ایک ایسا synthesis create کرنا چاہتا تھا جو eternal ہو اور immutable ہو یعنی کہ وہ اخلاقی اصول یا rules جو بدلے نہ جا سکیں جو ہر حالات میں ہر society میں valid ہو اس نے اپنا پورا فلسفہ اسی unchanging reality پر بیس کیا یہی سے دوستو ہم لوگ بڑھتے ہیں اس کی philosophy کے سب سے unique, bizarre اور سب سے بڑے idea کی طرف یعنی کہ theory of forms دیکھیں دوستو یہ جو theory of ideas یا forms ہے نا یہ تھوڑی سی مشکل ہے تھوڑی سی complex ہے تھوڑی mystical ہے تھوڑی پرسرار ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ ہمیشہ کی طرح آپ کو یہ بہت ہی آسان الفاظ میں سمجھا دوں لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ Plato کے مطابق knowledge کیا ہے what is knowledge Plato کہتا تھا کہ knowledge نہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک تو وہ جو ہم اپنی senses کے ذریعے حاصل کرتے ہیں جیسے کہ دیکھنا, سننا, feel کرنا, چکھنا یا پھر سوننا اس کو empirical knowledge کہا جاتا ہے Plato کہتا تھا کہ یہ جو empirical knowledge ہے نہ یہ عام عمام کے لیے ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی آرام سے سمجھ سے گزار سکیں لیکن جو حقیقت ہے وہ اس empirical knowledge سے بالکل مختلف ہے ہیریکلائٹس کی طرح, پائتگورس کی طرح اور سوکرٹیس کی طرح Plato کا بھی یہ ماننا تھا کہ یہ جو دنیا ہے نا جسے ہم اپنی empirical senses سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ صرف ایک illusion ہے یہ ہماری نظروں کا دھوکہ ہے یہ سب مایا ہے جو real truth ہے وہ تو پردے کے پیچھے سب انسانوں سے چھپا ہوا ہے اور صرف ایک فلسفی ہی ہے جو ان رازوں کے اوپر سے پردہ اٹھا سکتا ہے and guess what Plato نے ایسا ہی کیا دیکھیں Plato کی جو theory of forms کا basic idea ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں وہ اصل میں real میں نہیں ہیں یہ صرف ان کی نقل ہیں یعنی کہ یہ بس ان کے shadows ہیں Plato کہتا تھا کہ چیزوں کی اصل اور perfect forms کسی اور دنیا میں موجود ہیں اور اس دنیا کا نام ہے world of forms یہ جو reality میں ہم لوگ جو بھی experience کرتے ہیں سورت، چاند، ستارے، کتابیں، کیمرہ، مائک، لوگ یہ سب اس اصلی دنیا کی صرف ایک reflection ہے یہ بات نہ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں ہر کرسی جو آپ دیکھتے ہیں وہ دوسرے سے الگ ہوتی ہے کسی کا design different ہوگا کسی کا color اور کسی کا size لیکن دوستوں کرسیاں چاہے ایک دوسرے سے کتنی ہی مختلف ہوں آپ کے ذہن میں کرسی کو لے کر ایک idea ضرور موجود ہے کرسی ایک ایسی چیز ہے جسے بیٹھنے کے لیے بنایا گیا ہے Plato کا کہنا تھا کہ ہمارے ذہنوں میں کرسی یا chair کو لے کر جو بھی structure یا pattern ہوتا ہے نا دراصل وہی حقیقت ہوتی ہے وہ pattern ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے یہ chair کی perfect form world of ideas میں exist کرتی ہے اور اس دنیا میں جو تمام کرسی ہیں وہ اسی original chair کا incomplete version ہے Plato نے مزید اس theory of forms کو سمجھانے کے لیے ایک کمال کی example دی جسے کہا جاتا ہے allegory of the cave اگر دوستو آپ یہ example سمجھ گئے نا تو آپ اس theory of forms کو بخوبی سمجھ جائیں گے سو جناب کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک cave یعنی کے غار سے جس میں کچھ قیدی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ اور پیر دونوں بدے ہوئے ہیں ان لوگوں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے وہ اسی حالت میں موجود ہیں ان کے سامنے ایک دیوار ہے ان کے پیچھے مسلسل ایک آگ جلتی رہتی ہے اس غار میں اس آگ کے سوائے کوئی روشنی موجود نہیں ہوتی اس آگ کے سامنے کچھ لوگ مسلسل ہاتھوں میں کچھ چیزیں پکڑے ہوئے کھڑے رہتے ہیں اور آگ کی روشنی کی وجہ سے ان چیزوں کا سایا اس دیوار پر پڑتا ہے جو ان کے دیوں کے سامنے ہے ان کے دیوں کے لیے یہ سائے یہ shadows ہی reality ہیں وہ پوری عمر ان سائےوں کو بڑے ہی جذباتی انداز سے دیکھتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ ان کو صحیح طریقے سے دیکھتے رہے پوری attention کے ساتھ تو اسی میں ان کو کامیابی ملے گی ایک دن ہوتا کچھ یوں ہے کہ ان میں سے ایک قیدی اپنی بیڑیاں چھوڑوا کر غار سے باہر جانے کی کوشش کرتا ہے جب وہ تھوڑی دوڑ جاتا ہے تو اسے ایک روشنی نظر آتی ہے وہ اس روشنی کی طرف بڑھتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے غار سے باہر نکل جاتا ہے باہر نکلتے ہی اس کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں اور وہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ پہلی دفعہ وہ اپنی زندگی میں سورس دیکھتا ہے لوگوں کو دیکھتا ہے درختوں کو دیکھتا ہے چرند پرند کو دیکھتا ہے گھاس کو دیکھتا ہے گویا وہ اس دنیا کے سارے رنگ پہلی دفعہ دیکھتا ہے لوگوں کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں اسے یقین ہی نہیں آتا کہ جن سائےوں کو وہ ساری عمر ریالٹی سمجھتا رہا دراصل ان کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے حقیقت تو یہ ہے جو میں اب دیکھ رہا ہوں وہ بہت ہی ایکسائٹیڈ اور الیٹیڈ ہو کر غار میں واپس جاتا ہے اور اپنے ساتھی قیدیوں کو بتاتا ہے کہ اصل دنیا باہر ہے یہ جو تم سائے دیکھ رہے ہو یہ تو ایک الوزن ہے صرف نظر کا دھوکہ ہے اس کے جو ساتھی قیدی ہوتے ہیں وہ پہلے اس کا مزاک اڑاتے ہیں اس پر ہستے ہیں لیکن وہ پھر بھی اپنی زد پر قائم رہتا ہے اور ان لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ غار سے باہر چلو آہستہ آہستہ قیدیوں کی یہ امیوزمنٹ غصے میں بدل جاتی ہے اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ شخص جو بھی باہر کی دنیا کے بارے میں بکواس کر رہا ہے اس سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ کہ اس کو مار دیا جائے اور کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے پلیٹو اپنی سیلیگری سے سمجھانا یہ چاہتا تھا کہ اس دنیا میں جن چیزوں کو ہم لوگ حقیقت یا ریالٹی سمجھتے ہیں نا وہ دراصل صرف ان اصلی چیزوں کا شیڈوز ہوتے ہیں اصلیت تو شاید ہمارے سامنے کبھی آتی ہی نہیں ہے اور لوگ انہی شیڈوز انہی سائیوں کی محبت میں اس حد تک مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پوری زندگی وہ ریالٹی کے بارے میں جاننا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے یہی سچ ہے یہی حقیقت ہے پلیٹو کا کہنا تھا کہ اصلی نالج ہے ہی وہ جو آپ کو ان ورلڈ آف فارمز کے بارے میں صحیح طریقے سے بتا سکے لیکن دوستو یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ بھئی یہ جو ورلڈ آف فارمز ہے اس کو ہم سمجھیں کے کیسے how do we understand it پلیٹو کہتا تھا کہ بھئی آپ کی جو empirical senses ہیں نا آپ کی جو five senses ہیں وہ تو اس میں بالکل کام نہیں آئے گی اس میں صرف ایک ہی چیز کام آئے گی and that is your power of reasoning آپ صرف reason کے ذریعے ان original فارمز کے بارے میں جان سکتے ہیں کیونکہ انسانوں کی جو senses ہوتی ہیں نا وہ deceptive ہوتی ہیں وہ کبھی کبار انسانوں کو چکمہ دے جاتی ہیں لہٰذا genuine knowledge حاصل کی جاتی ہے through the power of reasoning اس theory of forms کے مطابق یہ دنیا دو حصوں میں divided ہے ایک تو ہے the world of appearance یعنی کہ وہ دنیا جن میں ہم لوگ رہتے ہیں جن میں ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں and the other one is the world of reality یہ وہ reality ہے جو eternal ہے اور immutable ہے دنیا کی کوئی طاقت اس reality کو نہیں بدل سکتی لیکن بک بڑیز یہاں پر نا ایک اور سوال بنتا ہے چلے ہم نے پلیٹو سے agree کر لیا کہ بھئی ہم لوگ empirical senses پر نہیں چلیں گے ہم لوگ اپنی faculty of reasoning کا استعمال کریں گے لیکن یہ کیسے پتہ لگے گا کہ کون سی چیز world of forms میں ہے اور کیا چیز world of appearance میں ہے ہم اس physical world کی imperfections کو identify کیسے کریں گے افلاتون یعنی پلیٹو نے اس کا بھی حل بتایا اس کا کہنا تھا کہ ideal forms کے بارے میں جو ہمارا concept ہوتا ہے نا وہ innate ہوتا ہے یعنی کہ پیدائشی یعنی کہ کوئی بھی شخص ان ideas کی سمجھ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے تو چاہے وہ اس سے aware ہو یا نہ ہو وہ کہتا تھا کہ انسان دو حصوں میں divided ہے ایک ہے body اور ایک soul body کا تعلق ہوتا ہے senses سے جبکہ soul کا تعلق ہوتا ہے reasoning سے اور اس reasoning کے ذریعے ہی ہم ان world of forms تک پہنچ سکتے ہیں پلیٹو نے ایک اور mysterious اور پرسرار بات کہی اس کا کہنا تھا کہ ہماری پیدائش سے پہلے ہماری روح پیدا ہو جاتی ہے اور چونکہ ہماری یہ روح ہماری یہ soul ان world of ideas میں رہتی ہے لہٰذا اسے ان سب perfect forms کے بارے میں پتا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی یہ soul ہماری body میں بیدار ہوتی ہے اسے یہ سب باتیں بھول جاتی ہیں ہماری اس روح کے اندر اس world of ideas کے جو perfect forms ہی نا ان کی صرف ایک دھندلی سی image رہ جاتی ہے لہٰذا جب ہم real life میں کسی گھوڑے کو دیکھتے ہیں نا تو ہم گھوڑے کو تو identify کر لیتے ہیں لیکن وہ گھوڑا imperfect ہوتا ہے اس گھوڑے پر غور کیے بغیر ملی سیکنڈز کے اندر ہمیں پتا لگ جاتا ہے کہ یہ جو چیز ہمارے سامنے دوڑ رہی ہے یہ ایک گھوڑا ہے کیونکہ اس گھوڑے کی perfect form already ہماری روح ان world of ideas میں دیکھ چکی ہے اور کہیں نہ کہیں ہمارے سامنے physical world میں موجود یہ گھوڑا اس perfect form سے ملتا جلتا ہے اس idea کو نہ ذرا مزید بزار کرتے ہیں پلیٹو کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم لوگ اپنے physical world میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں نا تو ہماری روح کانپ جاتی ہے اس کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ پھر دوبارہ اسی world of ideas میں واپس چلی جائے پلیٹو نے اس feeling کو ایروز کا نام دیا یعنی کہ love ہماری روح ان wings of love پر سوار ہو کر اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہے یعنی کہ the world of ideas میں لیکن دوستوں یہ تو عجیب سی باتیں ہیں ہمیں تو کبھی بھی feel نہیں ہوتا میرے سامنے یہ کیمرہ ہے کتابیں ہیں مائک ہے دروازہ ہے کہ اس کی کہیں world of ideas میں original form ہوگی لیکن یہیں پر تو twist ہے دوستوں پلیٹو کا کہنا تھا کہ جو philosophers ہوتے ہیں نا یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان world of ideas یا world of forms کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کیونکہ کسی بھی معاشرے میں ایک فلسفی ہی وہ شخص ہوتا ہے جو nature of reality کو لے کر سب سے زیادہ curious اور inquisitive ہوتا ہے یہی وہ وجہ تھی کہ پلیٹو کہا کرتا تھا کہ کسی بھی ملک کسی بھی state کو lead کرنے کے لیے صرف philosopher ہی eligible ہوتے ہیں because they know the true nature of reality اور حقیقت کی اس سمجھ کی وجہ سے وہ بہترین طور پر لوگوں کو گورن کر سکتے ہیں یہی سے دوستوں ہم لوگ بات کرتے ہیں پلیٹو کی ایک ایسی کتاب کے بارے میں which is an absolute classic میں بات کر رہا ہوں the republic کی دوستوں republic ایک ایسی کتاب ہے which is considered a masterpiece of plیٹو اس کتاب میں اس نے ایک ideal state کا تصور present کی ہے لیکن ایک ideal state کو structure کیسے کرنا ہے govern کیسے کرنا ہے چلانا کیسے اس کے بارے میں بھی plیٹو نے ایک زبردست بات کہی state کو govern کیسے کرنا ہے اس کو سمجھانے کے لیے اس نے human body کی example دی اس نے کہا کہ انسان کے جسم کے نا تین حصے ہیں پہلا ہے head دوسرا ہے chest اور تیسرا abdomen ان میں سے ہر پارٹ کی ایک الگ soul ہے reason کا تعلق head سے ہے will کا تعلق chest سے ہے اور ہماری بھوک کا تعلق abdomen سے ہے مزید یہ کہ یہ جو soul کی faculties ہیں نا ان کے ایک ایک virtue بھی ہے reason کا virtue ہے wisdom will کا virtue ہے courage اور appetite کا virtue ہے temperance جب ہماری body کے یہ تین parts آپس میں harmonیسلی کام کرتے ہیں نا تب ہی ایک virtuous individual قائم ہوتا ہے body کی اسی analogy کو اس نے state hood میں استعمال کیا اس نے کہا کہ جس طرح ہمارے جسم کے تین حصے ہیں نا اس طرح state کے بھی تین حصے ہوتے ہیں اس میں سے پہلا ہے rulers دوسرا ہے auxiliaries یعنی کہ soldiers یا پھر army اور تیسرا ہے laborers جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پلیٹو کے نزدیک ایک ruler philosopher ہی ہو سکتا ہے so with rulers he meant philosopher kings warriors یا soldiers کے بارے میں پلیٹو کا کہنا تھا کہ یہ ایک society کے لیے بہت important ہے کیونکہ یہ اس کو protect کرتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں لیکن یہاں پر اس نے ان warriors کے حوالے سے ایک بہت ہی important بات کہی جسے پاکستان military کو ضرور سننا چاہیے اس نے کہا کہ یہ warriors important تو ہوتے ہیں لیکن یہ صرف تب back کرتے ہیں جب government چاہتی ہے یعنی کہ they are under the control of government اور تیسرے پہ ہیں farmers یا پھر producers یہ لوگ society کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں یہ لوگ اپنے کام کے ماہر ہوتے ہیں اور روز مرہ کی زندگی میں یوز ہونے والی چیزوں کو produce کر کے society کو سنبھالتے ہیں اپنی کتاب دا ریپبلک میں society میں justice کے حوالے سے بھی اس نے کچھ زبردست باتیں کہیں پلیٹو کے مطابق ایک ideal state میں انصاف تب ہوتا ہے جب ہر شخص اپنا کام کرتا ہے یعنی کہ اپنا کام کرو اور دوسرے کے کاموں میں دخل اندازی نہ کرو ہر انسان کو وہی کام دیا جائے جو اس کے لیے best ہو یا جس میں اس کا talent موجود ہو صرف اسی طریقے سے society کے اندر balance create ہو پائے گا justice قائم ہو پائے گا اور تب ہی ایک individual اپنے optimum potential کو پہنچ پائے گا لیکن پلیٹو نے صرف state میں justice کی بات نہیں کہی اس نے انسان کے اندر بھی عدل انصاف کی بات کہی اس نے کہا کہ انسان کی soul یعنی کہ روح کے تین حصے ہوتے ہیں ایک ہے reason دوسرا ہے spirit اور تیسرا ہے appetite اس کا کہنا تھا کہ ایک انسان کے اندر بھی انصاف تب ہوتا ہے جب اس کے اندر reason rule کرتا ہے spirit اسے support کرتی ہے اور اس کی appetite کنٹرول میں رہتی ہے صرف اسی طریقے سے ایک انسان ایک balanced اور harmonious زندگی گزار پاتا ہے دوستوں پلیٹو کے اوپر آج ہم اپنی discussion کو یہی تک limited رکھتے ہیں ایک برٹش logician Alfred Whitehead نے پلیٹو کے بارے میں ایک زبردست بات کہی اس نے کہا کہ یہ جو ساری western philosophy ہے نا it is just a footnote to plیٹو یعنی کہ جو سارا philosophical کام ہے جو major philosophical topics ہیں جیسے کہ nature of reality, epistemology, virtue, ethics یہ سارے کام تو plیٹو کر گیا ہے باقی سب نے تو اسی کے کام کو basis بنا کے کومنٹری کی ہے شاید Whitehead کی یہ بات درست ہو لیکن شاید Whitehead یہ بھول گیا کہ انیسویں صدی میں جرمنی میں ایک ایسا philosophy پیدا ہوا جس نے وہ philosophy کیا جو نہ اس سے پہلے کر پایا اور نہ اس کے بعد کوئی کر پائے گا you guessed it right دوستو میں بات کر رہا ہوں Friedrich Nietzsche کی anyways Nietzsche کو ہم لوگ بہت discuss کر چکے ہیں آج plیٹو تک ہی اپنی گفتگو کو limited رکھتے ہیں مجھے plیٹو کی یہ جو theory of ideas ہے نا یہ بہت haunt کرتی ہے اس کے اوپر critique بھی بہت ہوتی ہے لیکن میرا experience یہ کہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کی theory of forms میں کچھ نہ کچھ سچائی ضرور موجود ہے اس کے بارے میں ضرور سوچے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو like button ضرور پریس کیجے گا and don't forget to subscribe to book buddy until next time goodbye